اعلان سمات فرمائیں کل چودان سفر ٹھیک ایک بجے میرو پڑیار خواتین کی مجلس ہے جس میں خواتین بڑھنے والی تشدیف لا رہی ہیں دور سے تمام خواتین سے اعتماد ہے کہ ٹھیک ایک بجے میرو پڑیار بھرمکان پیر سجد موسن شاہ صاحب کے گھر مجلس کا احتمام ہے تمام خواتین سے شرکت کی پرزور اپیر ہے بابا دبلانتر سلاوات انیس سفر سکھانا باجوا سے کافلہ لاہور بی بی پاک دامنا پیدل جا رہا ہے صبح ٹھیک پانچ بجے کافلہ روانہ ہوگا تمام مومنین سے اعتماد ہے کہ جو پیدل سفر کرنا چاہتا ہو وہ ٹھیک انیس سفر کو ٹھیک پانچ بجے سکھانا باجوا میں پہنچ جائے بابا دبلانتر سلاوات پندرہ ربیو اللہ وال اسی امام بارگاہ میں جشن ظہور سادکین بنایا جا رہا ہے جس میں خطیب آل محمد وقیل ولایت علامہ آبد علی آبد آف کورٹ علی شمس ان کے علاوہ کاریو القصائد بحر الفضائل جناب زاکر علی عمران جعفری آف شکفورا ان کے علاوہ کاریو القصائد جناب زاکر وقار شفقت محسن آف گجرات ان کے علاوہ زاکر علی امام جعفری آف شکفورا ان کے علاوہ علامہ حسنین حیدر باجوا صاحب زاکر میسم عباس تلہارہ صاحب جو کہ فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے پندرہ ربیو اللول جشن پاک ٹھیک یارہم بجے صبح شروع ہوگا تمام اہل سلام سے شرکت کی پرزور اپیر ہے بابا زب الانتر صلوات اب آپ کے سامنے دس منٹ کے لیے میں دعوت کتاب دیتا ہوں جناب زاکر صدف عباس آف منڈی باولدین جو کہ مسائب آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد جناب نظم الحسن شمسی صاحب آف دفتہ جو کہ فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بابا زب الانتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملک نعرہ حیدری حیدری دعا ہے میرا رحیم رحمان اللہ بانی مجلس سیداد دائی پور خلوص اتمام لنگر نیاز خرچ خراجات اپنی پاک بارگاچ قبول تے منظور فرما جتنے بھی مومن ٹو رائے اس پاک ذکر دست کا قدم قدم ٹو رائے عبادت شمار فرما ساری اندوہ آمدی کو دعا ساڑے باہر میں آکا امام زمانہ بادشاہ دا جلد جلد ظہور فرما جندہ جندہ دلے باہر میں دا ظہور جلد ہووے بلاند صلوات اپنی نوکری دا آغاز چار مصریں تو کرنا چاندہ جڑے سید شریف فرماؤ امام زمانہ بادشاہ دیشانہ چربائی مصطفیٰ نے مہدی کو دستار باہر کر جڑے بول سکتے ہو بولنا جنہا نظر بان اللہ دیتی ہے مصطفیٰ نے چاچو جی مہدی کو دستار باہر کر ہاں آخری محمد سب کو دکھا دیا اتنا حسین چہرہ تھا مہراج کے لیے وحدت نے اپنے پردے میں فوراں چھپا لیا ہاں تچھے ہائیدری کیا کہنے زندہ اور سلامت رہو ٹائم میرا تو اڈے سامنے میں زاکر نو مجمع پڑھاوئے تھے زاکر پڑھا ہے انجے گا لے میں تو اڈے کو دعا لینے آستے حاضر ہیں سید آدھے جی مہربانی ہونا میرے ترس کیتا بھائی جان دی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نماز موتاج ہے وقتانی میں بسم اللہ کرام مولا زندگی دراز کرے تے ہر وقت نماز بولو حسین زرعویخ رسول ہے سجدہ آتے پشت سوار بولو حسین پھلے خنجر نماز پڑھنگا تے دتا درسک خاص حسین او فرمین دین دا بخت نماز ہی بھی تے نماز دا بخت حسین ہائے گری بہت سونا سوئے ہیں ایک سیدہ ایک بان طالب دعا بہت سونا سونا تو ساپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا تو ساپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا تو ساپنے آپ نے بہت سونا ب podemہت سونا ہے تھا کے سوڑاں دیونی بھلا کیا سونا سونا بت فar یار جڑے بول سکتے ہو تے پڑھ دے ضرور بسم اللہ کرام ملکہ نارا ہے دری مولا فرمایا تیری ماں تنو یہ گلد سی آئی تیری ماں تنو سمجھایا نہیں سمجھایا نہیں کوئی ہے درد سمجھا نہیں آیا نہیں جیند سے فیرہ اور مر سے ضرور ات میں نو سارا جگ جان دائے تے نو جان دائے خیبر ضرور آخری شیر کا سیدہ دا آپ نے تو بندہ کمزور ہوئے نا بھائی جان بھائی جان سید و یا امتی دو آٹے تو بندہ کمزور ہوئے تو ساگڑا جا ٹور جائے جیڑا مولا نے مارا اپنے واقع ہے بھائی جان توجہ چلا جانی تے بڑا پچھتاویں گا پچھتاویں گا میرے حملے دوں کی میں تو پچھاویں گا چلا جانے تے بڑا پچھتاویں گا پچھتاویں گا میرا چلو نہیں ساندھا کو تو میں بسم اللہ کرا کیا کہنے بسم اللہ کرا کیا کہنے ہاتھ بسم اللہ کرا ہاتھ کھڑا کر کے میں پھر پڑھ دیں نا میں نوکل جو یا میں بسم اللہ کرا کیا کہنے چلا جانے تے بڑا پچھتاویں گا پچھتاویں گا اوہ میرا حملے دوں کی میں تو پچھتاویں گا پچھتاویں گا میرا چلو نہیں ساندھا کو تو میں بسم اللہ کرا کیا کہنے تے نو جان دائے خیبر ضرور ہاتھ اچھے ایدھری میرے اس صدا فضائل ہو گیا مولا جڑے نیت کیا یا شای اللہ کسے دی کذار نہ ہو گئے دعا مگدہ شای اللہ کسے شریف دیدھی نہ ہو جڑے جڑے سید تشریف فرماؤ والک دعا مگدہ بھائی جان اللہ نہ کرے کسے شریف دیدھی اجڑی جائے شای اللہ پیک کے بوے باندھنا ہو اوہ میں صد کے جاماں اوہ سلاوے خلید دیدہ پونے دو سال دے بعد جدہ قید نہیں بھا کے وطن تھی آئیے نا پیک کے بوے باندھ ڈٹس اے سلمان ہے دے بوے تکھلو کہ میری سینہ اکتر مار کیا کھا باس بہین اجڑ کے والے آئیے میں صد کے جاماں بند پڑنا چاہنا دور دیا مصدیا میں بسم اللہ کروں جڑے دیں آنے تشریف فرماؤ آیا دیا داو احساس ہندائے پیومہ کو تیری زندگی درازہ دے تکلیف سفر دی میٹھ بھین دی یہ جدہ مل دی یہ بھینہ بھیرا کو مولا تیری بھینہ دے پر دے سلامت رکھے اوہ اوہ میں بسم اللہ کروں ایک بھین ہور کر جاماں زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری یہاں کسی مومن دی آخری ہوگئے ہر مجلس سنو اپنی زندگی دی آخری مجال سمجھ کے سنیا کرو چھوٹ گئیں اس کے آدھاں بڑی جلدی کی تھی ہے بھائی جان محمد لیک پھوپین نوڑ لیک بھین دی کبرتی آیا ہے بھین دی کبرتی ہاتھ رکھی اچھا رنائے تیرو کے آدھا ہے اٹھی ملکا سوگ دی آنگری دی پیا پچھ دی ویر سجا دے صدقے جاما ہونے تو پچھ دیں ہاں میں آئیو ویر تینڈے کدا ہوسن ہاتھ آزاد میری سیندہ کبر ہلی آئے اچھار انیت روکیا دیئے ہو 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 سوالہ ایک بہا کر دے ہایو لاکہ ہونی صدقے صدقے چاچا جی مولا دھیں گے ہونے پر دے سلامت رکھے اب آپ کے سامنے